سابق ملیٹری ڈیٹریٹر پرویز مشرف کو آئین شکنی پر سنگین غداری کے مقدمے میں موت کی سزا سنای جانے کے بعد سے اس بات پر بحث جاری ہے کہ موجودہ وزیر آزم جو ماضی میں مشرف کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اب انہی کی وفاقی قبینا کے عراقین، اٹرنی جنرل اور وزیر آزم کے مشیران و معاونین خصوصی اس معاملے میں فوج کی ترجمانی کا تاثر کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تاثر اس وقت ابھرا جب فیصلہ آنے کے چند ہی منٹ بعد وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے اس فیصلے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تاہم پرویز مشرف کے آئین شکنی کے مقدمے میں عدالت کے تفصیلی فیصلے کے بعد سے حکومتی وزیروں اور مشیروں کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس سے بھی اس بات کا واضح اظہار ہوتا ہے تاہم اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا کہنا ہے کہ ہمارا کردار اس معاملے میں سالس کا ہونا چاہیے اور عمران خان اس معاملے کو سنبھال لیں گے انہوں نے کہا کہ فوج بھی تو حکومت کا ادارہ ہے اور اگر حکومتی ارکان فوج کی بات کر رہے ہیں تو وہ حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں وزیر آزم کے معاونے اکسوسی برائے احتساب بیریسٹر شہزاد اکبر کہتے ہیں حکومت کا موقف ہے کہ تفصیلی فیصلے کے پیراگراف نمبر 66 نے پورے فیصلے کو متنازے کر دیا ہے دوسری طرف حضو اختلاف کی جماعت پیپلز پارٹی کے راہنما کمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے وزیر آزم پر کوئی دباؤ ہوگا ویسے بھی وزیر آزم کہتے ہیں کہ ان کی پسندیدہ پولیسی یوٹن لینا ہے انہوں نے اس پر بھی یوٹن لے لیا ہے کمر زمان کائرہ نے کہا کہ پرویز مشرف کے خلاف مقدمے کے تفصیلی فیصلے میں دو ججز کا ان کو موت کی صدا دینے پر اتفاق ارائے تھا مگر پیراگراف نمبر 66 میں صدا کے طریقہ کار کے حوالے سے یہ لکھا گیا پاکستان کا آئین و قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اور حکومت نے اس پر بحث و مباسے کو اس رخ موڑ دیا کہ جیسے وہ فوج کے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے دوسری طرف نون لیگ کے راہنما ایسن اکبال کا کہنا ہے کہ فوج اور حکومت تو ایک ہی چیز ہیں اور دوسری جانب عدلیہ کھڑی نظر آتی ہے جیسا کہ اپنے اہدے سے سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس آصف سعید گھوسا نے بھی کہا کہ انہیں اور ان کے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے محاذرائی کا تاثر ملتا ہے ایسن اکبال نے کہا کہ ان کے خیال میں حکومت کو اس معاملے سے دور رہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایک شخص کا مسئلہ اور آئین پاکستان کا مسئلہ ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی نے کہا کہ یقینا ایسا ہی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت فوج کی حمایت اور مدد پر انحصار کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت ایسا فوج کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے حکومت فوج کی ترجمانی کرنے پر مجبور ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں وزیراعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو کئی مرتبہ پرویزن شرف کے ٹرائل اور سیول بالدستی کی بات کر چکے ہیں لیکن یہ حکمت عملی بھی ان کے نظریہ یوٹن کے تحت اختیار کی گئی ہے اور یہ عمران خان کا ایک اور یوٹن ہے عارف نظامی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان خود تو اس معاملے پر بظاہر خاموش ہیں لیکن ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کی کابینہ کے ارکان خصوصاً قانونی ٹیم نہ صرف پرویزن شرف کی کابینہ کے رکم بھی رہے بلکہ ان کے وکیل بھی رہ چکے ہیں اس حوالے سے گفتو کرتے ہوئے دفاعی تذیعہ کار اور سابق لیفٹنینٹ جنرل امجر شویب کا کہنا تھا کہ حکومت فوج کی ترجمانی نہیں کر رہی بلکہ وہ دو اداروں کے درمیان کشم کشک کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے یہ حکومت کی ذمہ داری اور ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت کے فائدے میں نہیں ہوگا کہ دو اداروں کے درمیان براہ راست تصادم کی صورت پیدا ہو حکومت عدم استحقام نہیں لانا چاہتی